بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو ایک ایسا ٹپ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ اگر بے روزگار ہے اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے آپ سوچ رہے کہ میں دو وی چلا جاؤ آپ سوچ رہے کہ میں سعودی عرب چلا جاؤ آپ یورپ جانے کی کوشش کر رہے آپ پذول ہے لیکن اگر آپ کی خواہد صرف اتنی تک محدود ہے کہ میں پیسہ کماؤں تو میں اسی ہی آپ کے علاقے میں اور اپنے ملک میں ہی میں آپ کو ایک ایسا طریقے کار اور ایک سوچ روزگار میں ایک ایسا طریقے کار بتاتا ہو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ کمانے والا نہیں ہے یہ حاصل کرنے والا ہے تو تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری شدل کو لگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک ملد رہے اور اگر سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو پلیز ایک لائیک ایس ویڈیو کیلئے ضرور کیجئے طریقے کار یہ ہے کہ بہت سے ایسے تجارتی مراکز ہیں یا کمپنیز ہیں یا پیکٹریز ہیں ان میں سے سب جتنے بھی روزگار لوگ کر رہے ہیں یا بغیر قرضے کا نہیں ہوتا یعنی انہوں نے قرضہ دینا ہوتا ہے دکانداروں کو دینا ہوتا ہے یا دوسرے پروجیٹس کو قرضے دینا ہوتا ہے کسی نے کنسٹرکشن کیا ہوا ہے جو قرضے ہیں وہ کچھ ایسے قرضے ہیں جو پسے ہوئے ہیں وہ لوگ آتے نہیں ہیں کہ ان کو قرض ادا کرے یا ان کا یعنی جو ریلیشن ہے بیزنس کا وہ ختم ہو چکا ہے ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ جا کر ان سے اپنا وصولی لے لے اور یہ ایسی طرح یہ قرضہ پڑا ہوا ہے اب ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے کہ وہ اس کا قرض جا کر لے کے آئے اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے جب آپ جاتے ہیں ایسے بندے کو آپ ڈونتے ہیں آپ کسی سے بھی آپ یہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ میرے لیے ایسا روزگار والا ایسا پیکٹری والا کوئی بندہ ایسا جو کمپنی کا مالک ہو یا روزگار کا مالک ہو یا اپنا جو کاروبار ہے اس کا مالک ہو اس سے آپ بات کیجئے یا آپ داریکل خود جا کر گمئے ایک سے بات کریں دوسرے سے بات کریں تیسرے سے بات کریں کہ کیا آپ کا ایسا کوئی قرضہ موجود ہے کہ آپ کو وہ قرضہ نہیں مل رہا یا دینے والا نہیں ہے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو حصول کرنے کے لیے یا وہ بندہ آپ کے پاس نہیں آتا یا وہ بندہ تنگ کرتا ہے تو آپ نے اس لسٹ لسٹ آپ نے لے لینا ہے ایک دو بندوں کے پاس پہلے آپ وہ اتنا اعتماد والا یہ کام ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ پیسہ لاکر ان بندے کو حوالہ کریں اور آپ ان سے بات کریں پرسنٹیج پر اگر پرس کریں اس بندے کا لاکھ روپے پسا ہوا ہے تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ مجھے بیس پرسنٹ میرا ہوگا اور ایٹی پرسنٹ آپ کا ہوگا یا نووے پرسنٹ آپ کا ہوگا یا ہاں ٹین پرسنٹ میرا ہوگا اور ایسی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے تو وہ تھنگ آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے یار آپ وصول کر کے مجھے آدھی آپ رکھ لو آپ مجھے دے دو لیکن اس بندے سے پیسہ لے نہیں ایسے بندی بھی آپ کو ملیں گے کہ میں آپ کو پروو کرتا ہوں آپ اپنے لئے اس بندے سے یہ پیسے ہر روزگار میں چوٹا سا چوٹا دکان ہوگا لیکن وہ اس کے پاس آپ جا کر پوچھیں گے تو ضرور آپ سے کہے گا کہ میرے اتنی اتنی بندے کے پاس اتنا فیسہ ہے لیکن وہ دے نہیں پا رہا لیکن میں آپ کو بڑے بڑے کمپنیز اور بڑے بڑے لوگوں کا اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں بڑے بڑے روزگاروں کا کہ وہ پیسہ ہوتا ہے لاکھوں میں اور اگر پرس کرے آپ کسی بندے کا پانچ لاکھ روپے دس لاکھ میں آپ کو دو لاکھ ملا اور پانچ لاکھ میں آپ کو یہ ہاں ایک لاکھ روپے ملتا ہے تو یہ بہت ایک زبردست سوچ ہے ایک محنت والا بات ہے آپ کسی کی ساتھ جگڑا مت کرے آپ بار بار ان کے پاس جائے روزانہ ان کے پاس جائے بے شک وہ آپ کو کچھ بھی کہے لیکن آپ نے ان کے پاس جانا ہے آپ نے شو کرنا ہے کہ یہ بندہ میں نے اس بندے کی اوپر پیسہ میرا اس کی اوپر قرضہ ہے اس نے مجھے آپ کو حوالہ کیا ہوا ہے یا وہ بندہ اس سے کہے کہ بھئی یہ میرا سیل مین ہے یا یہ بندہ میرا پارٹنر ہے میرا قرض آپ اس کو ادا کر دیجئے تو اس طریقے سے یعنی آپ کا ایک پکا ریلیشن شو کرنا جس کا قرضہ ہے جس نے اصول کرنا ہے آپ نے اس بندے کیلئے اس بندے کا ریلیشن جس سے قرض آپ لینے جا رہے ہو اس کو یہ ملوم ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی پکا بندہ ہے یا اس کا کوئی سیل مین ہے یا اس کا کوئی بھائی ہے دوست ہے یا اس کا پارٹنرشپ ہے اس کے ساتھ اس لئے یہ بندہ بیجتا رہتا ہے اور وہ پکا وہ یہ ذہن میں ڈالے ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتا چلے کہ آپ پرسنٹیج پہ آدمیوں سے پیسے نکلواتا ہے یہ پھر آپ کے لئے مشکل بن سکتا ہے ایسا بندہ پھر وہ آپ کو وہ قرض نہیں دے گا یہ خوبیہ میٹنگ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور وہ بندہ باہر شو کر لیتا ہے کہ یہ بندہ میرا سیل مین ہے اگر یار دوست کو بھی وہ ایسا شو کرے کہ یہ بندہ میرا سیل مین ہے میرے لئے کام کرتا ہے میں تنخواہ دیتا ہوں تو پھر بھی یہ بات بہت زبردست ہے لیکن جب آپ جس سے قرض لیتے ہیں اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو پتا نہ چلے کہ آپ پرسنٹیج پہ کام کرتے ہیں قرض وصول کرنے کے لئے اور ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ قرض وصول نہیں کر پا رہے اب اس کا طریقے کار کیا ہے وصول کرنے کا ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑا بدماش ہو ہو سکتا ہے وہ کوئی وڈیرہ ہو یا ہو سکتا ہے وہ کوئی پولیس والوں کا کوئی رشتہ دار ہو اس وجہ سے وہ پیسہ زم کرنے کی یا کھانی کی کوشش کر رہے تو اس کے پھر آخری اصول کرنے کا جو طریقہ ہے اگر آپ پولیس والے کے پاس جا کر بات کرتے ہیں کہ میرا اس بندی کی اوپر پیسہ ہے نہیں دے رہا تو وہ پولیس والا آپ سے پیسہ لے گا اور آسانی کے ساتھ یہ آپ کا کام کروا سکتا ہے آپ بڑے بندے کے پاس جائے عام پولیس والا نہیں ہیں اگر چھوٹا قرضے والا ہے تو چھوٹے پولیس والے سے بات کریں بڑا قرضے والا ہے تو بڑے بندے سے بات کرنا پڑے گا اس سے بڑا قرضے والا ہے پیسہ زیادہ ہے تو آپ کو کوئی بڑے بندے سے پیسے چھو اور ڈی سی وغیرہ سے آپ خوبیہ بات کر کے کہہ دینا ہے کہ اس بندے سے یہ پیسہ ہے اصول کرنا ہے کچھ آپ لے لو کچھ ہمیں دے دو اور اس کا جو آخری اپشن میں آپ کو بتا رہو اس کا پہلے مالک سے مشورہ کرنا ہے طریقہ یہی ہے باگ دور میں کروں گا اور اس طریقے سے یہ پیسہ اصول ہوگا دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے اور پرس کریں اگر آپ یہ کیس عدالت میں چلا جاتا ہے یا اس میں کیسز اور وغیرہ آدمی اس میں بڑھ جاتا ہے تو اسے بچنے کے لیے پھر ایک اور طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر بدماش سے بڑا بدماش موجود ہوتا ہے ہر بڑے وڈیرے سے بڑا وڈیرہ موجود ہوتا ہے تو آپ دوسرے آدمی کے ذریعے سے آپ یہ کام کروا سکتے ہیں کہ اس بندے کو آپ لالچ دیجئے کہ اس بندے سے یہ پیسہ لینا ہے اور آپ کا اس میں اتنا میں ادا کر دوں گا تو پھر یہی آخری اپشن ہے کہ آپ دوسری طاقتور شخص سے اس کا پیسہ بندے کا آپ ارسول کر کے اپنا پرسنٹیج بھی حاصل کر سکتے اور یہ طریقہ جب آپ ایک بندی کے لیے کریں گے دوسری بندی کے لیے کریں گے تسری بندی کے لیے کریں گے اعتماد والا کام ہے یہ ایسا اعتماد والا کام ہے کہ آپ کو بڑے سے بڑے روزگار میں یا بڑے پروژیکس میں یا آپ کو بڑی کمپنیز میں اگر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بند ایسا زبردست طریقہ کار یا ایک پن اس کے پاس موجود ہے تو آپ کو کسی کی کمپنی میں یا کسی کی بڑے روزگار میں ایک بہت اچھا سیٹ مل سکتا ہے ایک اچھا کام مل سکتا ہے ایک ارچہ پرسنٹیج پہ یا تنخواہ پہ یا جس طرح بھی ہو یا روزگار آپ کو کوئی بندہ حوالہ کر سکتا ہے کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے اگر اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں سے قرض اصول کر سکتے ہیں پلیز اگر آپ لوگوں نے میرے شنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ایک لائک اس ویڈیو کی خاطر ضرور کیجئے خدا ہے پہrogین موسیقی